بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی ہم لوگ اس سے پہلے ایمان باللہ کی کچھ تفصیل بڑھ چکے ہیں آگے بڑھتے ہوئے ہم ایمان بالملائکہ کی طرف چلتے ہیں اور اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم کچھ مذکرات اور کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور خیر کی توفیق دے کہ ہم صحیح ایمان اور صحیح باتوں کو جانیں اور اسے مانیں ایمان بالملائکہ ہر کوئی ایمان لائیا اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر ملائکہ کا ترجمہ ہم فرشتے کرتے ہیں جو فارسی لفظ ہے فرشتہ ملائکہ کے لفظ کی اصل کیا ہے اس کا لغوی مانا کیا ہے اس پر اہلِ علم و محققین نے لمبی چوڑی گفتگو کی خلاصہ اور راجح قول کے طور پر جو شیخ ابن عسیمین کی کتاب شرولہ فتل واسطیہ سے میں مذکور ہے میں صرف اس کا اختصار کے ساتھ سے ذکر کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ الملائکہ تو جمع ملعک کہ ملائکہ ملعک کی جمع ہے اور ملعک کی اصل جو ہے مالک تھی بعض لوگوں نے کہا کہ علف لام کاف کچھ لوگوں نے کہا کہ حمزہ لام کاف اور لام حمزہ کاف یہ اختلاف ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں میم زائد ہے بہرحال شیخ نے کہا کہ ملعک کی اصل مالک ہے اس لیے کہ یہ علوکہ کے لفظے سے بنا ہوا ہے اور علوکہ کا لغت میں معنی رسالت کا ہوتا ہے پیغام رسانی نمائندگی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا اُلِيْ اَجْنِحَتِمْ مَسْنَا سورِ فاتر کی آیت کا ٹکڑا اس لغوی معنی کے اس بات کے لیے شیخ نے تذکرہ کیا پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ یہ عالم غیبی ہیں غیب سے متعلق ایک عالم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جنہیں اللہ نے نور سے یعنی روشنی سے پیدا کیا اور انہیں اس طرح بنایا کہ وہ سراپا اطاعت و فرما برداری کرنے والے آجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں شیخ نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کے مخصوص کچھ خصائص مقرر کیے میرے سامنے بعض مذکرات میں ہیں جس میں ملائکہ کی تعریف پر لمبی چوڑی گفتگو کی گئی ہے ایک تعریف انہوں نے یہ نکل کی کہ شرعی طور سے ملائکہ کہتے ہیں اللہ کے رسولوں کو ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے انسانوں کے رسول جن کو ہم پیغمبر کہتے ہیں اور فرشتوں کے بھی فرشتے بھی اللہ کے رسول اور نمہندے ہیں تو یہ اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسالت کو اور اس کے احکامات کو انتہائی کامل طور پر انجام دیا لیکن یہ استنباتی تعریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ متقلمین کی تعریفات بھی نکل کی ہیں جن میں سے کوئی بھی اعتراض سے اور کتاب و سنت کے بیانات سے کی روشنی میں تدھ اور غلطیوں سے خالی نہیں ہیں ہم یہاں ان کی صرف اس تعریف کا ذکر کرتے ہیں جو سلف کے قول کے روشنی میں قرآن و حدیث کے ہی الفاظ کی روشنی میں ملائکہ کے تعریف کے طور پر پیش کی جاتی ہے تو کہا کہ سلف کے نزدیک ملائکہ کی تعریف ملائکہ یا فرشتے کسے کہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں ملائکہ سے متعلق سلف سے ملائکہ کی تعریف منقول نہیں ہے لیکن جو کچھ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت پر اعتماد کرتے ہوئے ملائکہ کی تعریف یا تعارف میں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ الملائکہ تو خلقم من نور خولقم من نور یہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کو نور سے پیدا کیا گیا اور اللہ کی عبادت مسلسل دائمی طور سے انجام دیتے رہتے ہیں اور کائنات کے مختلف امور کے میں اللہ کے احکامات کی تنفیز کرتے ہیں ان کا اجرہ کرتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا بے شمار ہیں یہ ایسی تعریف ہے جو اجتہاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ نصوص کی بنیاد پر کی گئی ہے اور یہ ہمچوں کے نصوص پر اعتماد کرنے والی بات ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تعریف کے اندر خطہ کا امکان نہیں ہے قرآن حدیث میں فرشتوں سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے تعریف یا تعریف کے طور پر انہیں کی بعض باتوں کا سکر کیا گیا ہے فرشتوں کی تعریف کے طور پر اب ہم یہ جانے کہ فرشتوں پر ایمان اس کا کیا مطلب ایمان کی جو تعریف ہم نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں اب فرشتوں پر ایمان لانے کی بات پر اس ایمان کی تعریف کو منطبق کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ ایمان ایمان بالملائقہ فرشتوں پر ایمان اس اعتبار سے کہ یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکنہ ہے اور اس میں ایمان کے سارے ظاہری اور باطنی مانا جو ہم نے پڑھے ہیں اس کا ہونا ضروری ہے تو کہیں گے کہ یہ دل کی تصدیق کرنا ہے قرآن اور حدیث میں جو کچھ وارد ہوا اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے وجود اور ان سے مطالق جو بھی خبریں دی ہیں اس پر بلا کسی شک شبے کے یقین کرنا اور صبر دینے والے کے تعلق سے مطمئن رہنا کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں ان کی ساری باتیں درست ہیں تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد فرشتوں کی تمام صفات اور اس سے مطالق خبروں کی تصدیق دل سے کرنا زبان سے اس کا اقرار کرنا ماننا اور اس ایمان کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنا یہ فرشتوں پر ایمان کا مختصر سا مانا ہوا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں آزا و جوارے کے عمل کا تقاضہ یا اس کا تقاضہ آزا و جوارے کے عمل کی شکل میں کیا ہوتا ہے تو یہاں وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ہمیں فرشتوں کی مطابعت کرنے کی تعلیم دی حکم دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف عام ممنوں کو خطاب کر کے کہا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی یعنی اپنی آرہ اور اپنے افکار کو اپنے فکر و نظر کو قرآن حدیث سے آگے نہ کرو کسی کا کوئی اجتحاد ہو کسی کی کوئی رائے ہو وہ قرآن حدیث کے مقابلے میں پیش نہ کرے اللہ الرسول سے آگے نہ بڑھو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی میں یہ معنی بھی آ گیا یعنی سرابا اللہ الرسول کا حکم آ گیا تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اسے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے چنانچہ ان کا رویہ ان کا عمل نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جس بات کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے جو بھی احکامات انہیں دیتا ہے اس میں وہ اللہ کی معاصیت یعنی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے تو فرشتوں کی روش ان کا طریقہ بندگی نین کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ الرسول جو حکم دیں اس کو مان لو بجال آو اس سے آگے نہ بڑھو یہ ایک بات اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ تصفونا کما تصفو الملائکہ کہ تم اس طرح کیوں نہیں صف بناتے جس طرح فرشتے صف بندی کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے سامنے وہ صف بصف صف لگا کے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا ہم نماز میں جس طریقے سے صف بندی کرتے ہیں اور ہمیں جو تعلیم دی گئی یہ صف بندی ویسے ہی ہے جیسے فرشتے صف بندی اختیار کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے سلسلے میں قرآن نے ذکر کیا اللہ تبارک اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے فرشتے ان کے لئے درود بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو فرشتے جو کرتے ہیں تم بھی کرو اللہ نے ہم اسی طریقے سے نبی پر درود بھیجیں جس طرح فرشتے بھیجتے یہ دو چار چند نمونے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرشتے اہل ایمان کے لئے استغفار اور دعا کرتے ہیں قرآن حدیث نے بتایا اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں تو ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو جب اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہیں بندگی میں آلہ درجہ چاہتے ہیں تو فرشتوں کے ان اوصاف کو زیادہ سے زیادہ اپنے عمل میں اختیار یا کوراث ایک سبزی ہوتی تھی جس کی کھانے کے بعد جس کی مو سے بدبو آتی تھی یہ چیزیں کھا لے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئیں مسجد میں نہ آئیں کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے عذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے تکلیف میں مقتلہ نہ ہو چنانچہ ان کی شان اور ان کے وجود کا لحاظ اور رعایت کرنا اس کا اعتبار کرنا اس طور سے کہ ان کو تکلیف نہ ہو یہ ایمان ہے ان پر ایمان لانے کے تقاضے میں شامل ہے کیونکہ ان پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو ایسی چیزیں ہم ترک کر دے جس سے فرشتوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اب فرشتوں پر ایمان لانے کی شکل یا صورت کیا ہوتی ہے اور وہ یہ ہے تو اس سلسلے میں بیان کیا کہ فرشتوں کے مطالق جو بھی صفات ان سے مطالق جو مجمل اور مفصل خبریں بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث میں مجمل اجمالی طور سے تفصیل نہیں ہے اور جن باتوں کو مفصل جیسے نام کے ساتھ کچھ کاموں کے ساتھ جہاں تفصیل بیان کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو پر یقین رکھنا پس ایمان مجمل سے متعلق ایک مثال پیش کیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد ان کے بارے میں ان کی شان کے سلسلے میں ایمان رکھتے ہیں کہ یہ نوری مخلوق ہیں کس طرح یا اس کی تفصیلات کیا ہیں ہمیں نہیں بتائی گئی اور اس بات پر مفصل چیزوں پر ایمان لانے کی مثال میں یہ تو ایک اجمالی ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہم کو بتائے گیا ہم اس کو ایمان لیا ہے تفصیلی طور سے فرشتوں پر ایمان لانے کی مثال دیتے ہوئے بیان کر رہے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور اس حال میں کہ ان کے چھے سو پر صحیح ہے ان وغیرہ میں یہ مذکور ہے کہ دو مرتبہ حضرت جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا اس حالت میں کہ ان کے چھے سو پر تھے ان پروں میں سے ہر پر ایسا تھا کہ افق کو افق کہتے ہیں آسمان اور زمین کے ملنے والے حصے کو جو افق کو گھیر دینے والا تھا اس کو بھر دینے والا تھا تو اب یہ ایک طریقے سے ایک بات تو کہا گیا کہ نور سے پیدا ہوئے اب ان کی شکل صورت یا کچھ تفصیل نہیں بیان کی گئی لیکن اس حدیث کے اندر حرط جبریل علیہ السلام کا کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی ایک تفصیل کو ذکر کیا گیا کہ ان کی ایک شکل یا صفت یہ ہے یہ 600 پر ہیں اور ایک ایک پر ایسا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جو ہم کو فاصلہ نظر آتا ہے افق کے پاس اتنے کو پورا بھر دیوے بند کر دیوے تو فنؤمنو بما وردہ انحاد الملک تو اس فرشتے کے بارے میں یہ جو صفت تفصیلی انداز میں بیان کی گئی ہے حدیثوں کے اندر صحیح حدیثوں کے اندر ہم اس پر ایمان رکھتے یہ ایمان کی ایک شکل کی طرف رہنمائے گی کہ ہمارے فرشتوں پر ایمان کا شریعت میں کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے تو اس جلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے ایمان کی چھے بنیادیں ان چھے بنیادوں میں سب سے پہلی اور اصل اللہ پر ایمان اصل الاصول کہا جاتا ہے توہید اس اصل الاصول کا بنیادی رکن ہے تو یہ اور زیادہ مرکزی حیثیت کی حامل ہو گئی بہرحال اللہ پر ایمان پہلی بنیاد ہے اور اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان دوسری بنیاد ہے یہ ترتیب جو قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہے بعض اہل علم نے اس ترتیب پر بھی گفتگو کی کہ ہم جو آمن رسول میں پڑھ رہے ہیں اللہ کے بعد ملائکہ کا ذکر کیوں کیا گیا تو مختلف توجیحات اہل علم نے کی ایک تو یہ کہ فرشتے بھی عمومی طور پر عام طور سے انسانوں کے لیے غیب ہی ہیں پاس انبیاء کو بعض شکلوں میں فرشتوں کا مشاہدہ کروایا گیا جیسے ملک الموت انسانی شکل میں آئے اور اس طرح کہ حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر آئے نبی کریم صلی اللہ کے درمیان صحابہ کرام کے درمیان حضرت جبریل وغیرہ کئی مرتبہ انسانی شکل میں دہاتی کی شکل میں کبھی دہیہ قلبی کی صحابی رسول کی شکل میں آتے تھے تو یہ انسانی شکل و صورت میں آتے تھے ہاں ان کی اصل شکل نہیں ہوتی تھی تو ان کا اصل وجود جو ہے اصل شکل و صورت وہ غیب سے تعلق رکھنے والی ہی چیز ہے اور جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہمارے پاس کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو کس ذریعے سے آ رہی اگرچہ اللہ تبارک و تعالی کے اور بندوں کے یا انسانی رسولوں کے درمیان وحیے کے دوسرے ذرائع بھی ہیں لیکن بنیادی طور سے جس ذریعے کو اللہ نے وحیے کے نزول کے لیے استعمال فرمایا وہ فرشتے کے ذریعے فرشتے اور جو چیز وہ لا رہے ہیں وہ کتابیں اس لئے تیسرے نمبر پر کتابوں کا ذکر کیا گیا اور جس کے پاس لارہ ہیں وہ رسول ہے اس لئے چوتھے نمبر پر رسولوں کو ذکر کیا یہ ایک ترتیب معنوی ترتیب کے اعتبار سے کیا معنویت ہے اس ترتیب میں تو اصل اصول ایمان کی بنیاد اللہ پر اور اللہ پر اور فرشتوں پر جب ہم ایمان لائیں گے تو یہی چیز بنیاد بنے گی جو پہلا تذکرہ کیا گیا کہ رسول ایمان لائے پیغمبر ایمان لائے کس چیز پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کیا گیا کہاں سے نازل کیا گیا مر رب پر ورد گار کی جانب سے اللہ پر ایمان لائے ہیں اب اس اللہ جو رب ہے اس کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے وہ لانے والے کون ہیں فرشتے تو گویا اللہ کی طرف سے فرشتے وحی شریعت کتاب پیش کر رہے ہیں اس لیے ایمان کی یہ دو بنیاد بنی اگر یہ بنیاد نہ ہو اللہ پر ایمان نہ ہو تو کوئی بات ہی ختم ہو گئی فرشتوں پر ایمان نہ ہو تو گویا اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان دین کا شریعت کا وحی کے نزول کا ایک سلسلہ اور واستہ نہ ماننا ہوگا گویا اللہ کے رسولوں کو اس ایمان کا یہ ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے جیسا کہ خود یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور حدیث جبرائیل کا ہم نے بار بار تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے چھے چیزیں بیان کی اس میں بھی یہی ترتیب ہے کہ اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا تذکرہ کیا گیا اور اسی طریقے سے قرآن کی بعض آیتوں میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ملائکہ پر کتابوں اور رسولوں پر ایمان نہیں لاتا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا یہ قرآن کا ارشاد ہے کہ اللہ پر ملائکہ پر کتابوں پر رسولوں پر جو ایمان نہیں رکھتا آخرت کے دن پر تو وہ بڑے دور کی گمراہی میں ہے وہ ایمان سے باہر ہے اگر ساری ایمانیات کو مان کے ایک آدمی ملائکہ کا انکار کر دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اس بنیاد کو اچھی طریقے سے سمجھیں غیب پر ایمان کی بنیاد میں سے فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کی مبادیات میں سے ہے بنیاد میں سے ہے اصول میں سے ہے یہ میں اس لیے زور دے کر اس بات کو دھورا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض اسلام نمہ اشخاص ایسے بھی گزرے ہیں اور ہیں جو اقل کی بنیاد پر چیزوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ فرشتوں کے تعلق سے بھی فاسد تعویلات کا سہارا لیتے ہیں اور ان کی تعویلات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث نے فرشتوں والے ان کا انکار کر بیٹھتے ہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ سرسید احمد خان صاحب بعد میں آخر میں تائب ہو گئے تھے اگر ایسا ہے اللہ تبار اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے لیکن انہوں نے خطوات احمد یا ڈاکٹر سر ویڈیم میور کو جنہوں نے ایک تنقید جواب دینے کے چکر میں انہوں نے ایمانیات کی کئی ایسی چیزوں اور بنیادوں کو رد کر دیا یا ان کی دور اذکار توجیحات کی جس کی بنیاد پر اس کا چہرہ مرا ہی بگڑ گیا اور قرآن حدیث کی تصریحات کے بہت دور چلے گئے چنانچہ وہ فرشتوں سے متعلق شیطان کوئی الگ سے وجود نہیں ہے جن کی شکل میں بلکہ انسان کے اندر جو برائی کا مادہ ہے وہ شیطنت ہے یا شیطان ہے اس قسم کی توجیحات ان سے منقول ہے خطبات احمدیہ میں اور دوسری ان کی کتاب میں کہتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لی لیکن بعض متقلمین مناطقہ فلاسفہ اور اقل پسند لوگ اس قسم کی توجیحات کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کا اس قسم کا موقف اختیار کرنا یہ قرآن حدیث کی تصریحات بیانات اور احکامات کے بلکل سراحتا خلاف اور ایمان کے منافی ہے اگر آدمی اس قسم کی باتوں کو اختیار کرتا ہے تو گویا وہ ایمان کی ایک بنیاد کو ڈھا رہا ہے اور ایمان کی جب بنیاد ختم ہو گئی تو ایمان ہی نہیں رہا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آگے ایک بحث ایک انوان یہ قائم کیا کہ یہ جو ملائکہ ہیں جن پر ہم ایمان لا رہے ہیں اور ایمان ان کو ماننا ایمان کا ایک رکن اور بنیاد ہے اصل ہے اللہ اللہ عزوجل کے نزدیک ان فرشتوں کا کیا مقام ہے تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے مختلف اوصاف بیان کی ان کی صفات بیان کی ان میں بھی تفاظل اور درجات کا ذکر کیا چنانچہ چند نکات کا تذکرہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہو اللہ نے تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بیان کی کہ فرشتے اللہ کے پاس اللہ کے پاس زمانی اعتبار سے بھی مکان اور جگہ کے اعتبار سے بھی باس فرشتوں کو کہا کہ اس کے مقرب ہیں اور درجات کے اعتبار سے بھی قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ جو لوگ تیرے پروردگار کے پاس اعتبار نہیں کرتے اکڑتے نہیں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں اپنے آپ کو اس کی بندگی میں دیے رہتے ہیں اس کی فرما برداری کیے رہتے ہیں یہ کون ہیں فرشتے جو لوگ عبارت کیا استعمال کی جو تیرے رب کے پاس ہیں پتہ یہ چلا کہ جن کا تذکرہ ہو کرتے اکڑتے نہیں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا اندیت اللہ کے اندہ رب کا جو کہا یہ اندیت کا کیا معنی ہے یہ دو قسم کی ہوتی یہ بڑی عظیم عظمت والی چیز ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے قربت کوئی معمولی اوپر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور یہ فرشتے آسمانوں میں اور ان آسمانوں میں بھی کوئی پہلے پر کوئی دوسرے پر کوئی اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر یعنی ایک کے مقابلے میں دوسرا اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہے اور ایک قربت اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے والے ہیں دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں کو مقربین کی صفت سے ذکر کیا کہ وہ قربت والے اللہ تعالیٰ جگہ کے معنی میں بھی آگیا اور ایک دوسرا قربت قربت میں نتیجے کے طور پر جو پہلی بات بیان کی گئی اسی قریب قریب ہوگا لیکن یہ ایک دوسری صفت قرآن میں ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسیح علیہ صلی اللہ نے اس بات سے کوئی آر محسوس نہیں کیا انکار نہیں کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ ملائکہ مقربین نے یعنی مقرب فرشتوں نے یہ حضرت مسیح علیہ صلاة والسلام جن کو کچھ لوگ پجنے لگے اللہ کا نعوذ بیٹا بنے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے یہ ان کے لیے فخر اور شان کی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں جتنا کامی ہوگا یہ اتنا اچھے مقام ہوگا مخلوق میں اور فرشتوں کو بھی مقرف فرشتوں کو بھی اس میں آر نہیں یہ مشرقین اور کافرین انکار کر رہے ہیں اکڑ رہے ہیں ابلیس کی روش اختیار کر رہے ہیں تو یہ کہا گیا کہ یہ جو جگہ کی بھی قربت ہے یعنی جگہ کے اعتبار سے بھی اللہ کے قریب ہیں اور مقام مرتبے کے اعتبار سے بھی اللہ کے قریب ہیں اسی طرح اللہ نے فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ برارا ہے قرآن کے آیت ہے بے اے دی سفرات ان کھرام ان برارا یہ لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزس اور برارا ہے یعنی پاکی ذا پاکی ذا کا ہم ترجمہ کرتے ہیں البر کہتے ہیں کہ وہ ذات وہ چیز جو ذات کے اعتبار سے صفت کے اعتبار سے عمل اور فعل کے اعتبار سے تین باتیں کہی اس کی ذات اس کی صفات اور اس کے عمال سب پاک صاف اور صاف ستھ رہے ہیں ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر عیب لگایا جائے یا جس کو قابل مضمت کاغ یعنی بیداخ ان کی ذات بھی بیداخ ان کی صفات بھی صاف ستری اور ان کا کردار بھی بیداخ اس میں کوئی عیب اور ملامت کی چیز نہ پائی جائے ایسی ذات کو بر اور اس کی جمع برا را کہتے ہیں چوتھی چیز اللہ عز و جل نے ان کے لئے کرام کا لفظ استعمال کیا جو کریم کی جمع ہے حل عطا کا حدیث ہو زیف ابراہیم المکرمین کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز اکرام والے مہمانوں کی خبر تمہارے پاس آئی اسی طرح اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمائے کرامن کاتبین معزز لکھنے والے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ تمہارے اوپر محافظت کرنے والے ہیں آمال کو لکھ رہے ہیں کون ہے وہ کرامن کاتبین معزز لکھنے والے کریم یہ کرام جو ہے کریم کی جمع ہے یہ کس کو کہتے ہیں کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے ہو الَّذِي جَمَعَ الفَضَائِلَ وَخِصَالِ خِصَالِ وَتَقَرْمَ مِنَ الرَّذَائِلِ وَالنَقَائِس کہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو کہ اپنے اندر فضیلت کی باتوں کو تمام فضائل کو اکٹھا کر لے وے پرخیر کی تمام خسلتوں کو اپنے اندر جمع کر لے وے اور رزیل اور نقص کی باتیں رضالت کی خصاست کی نچلے پن پستی یا کمینہ پن جو بھی کہلیں کہ خصاست اور خصت کی عیب کی جتنی صفات ہیں ان سے وہ بالا تر ہو اونچا ہو بلند ہو اس کے اندر رضائل نہ پائے جائیں نقائص نہ پائے جائیں بلکہ فضیلتیں اور خیر کی خسلتیں پائے جائیں اس کو کریم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کرام کہا یعنی وہ کریم ہے مطلب وہ ایسی ایسی ذات ہیں جن کے اندر خیر ہے بھلائیاں ہیں اور عیب اور برائیوں کی صفت نہیں ہے پانچویں چیز بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے الملاء العلاء کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مَا کَانَ لِي مِنْ عِمْ عِلْمِمْ بِالْمَلَئِ الْاَعْلَىِٰ اِذْ يَخْتَسِحُونَ یہ نقل کیا نبی کی بات سے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے ملاء العلاء کے بارے میں جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں اب ملاء کا مانا کیا ہوتا ہے عربی زبان میں یہ قوم کے سرداروں کو اشراف کو ان کے رعوسہ کو کہا جاتا ہے جو گزر چکے ہیں اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے صرف ان کے لیے مقدمین کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملاء نہیں کہا الملاء نہیں کہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالی بھی کہا عالی یعنی جس کے لیے قلو ہو بلندی ہو رفعت اور اوچائی ہو اور یہ فرشتوں کے حق میں جب کہا گیا کہ یہ ان کے لیے وہ عالی ہے تو یہ جگہ کے اعتبار سے بھی بلندی ہوئی اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی ان کے لیے بلندی ہوئی ہم اسے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا نام العلی بھی ہے العالی بھی ہے المتعال بھی ہے اور وہ تمام مخلوقات میں سب سے اوپر ہے ہاں ہر اعتبار سے اس کے لیے متلقاً علوث ثابت ہے اب یہاں ایک مخلوق کے لیے فرشتوں کے لیے جو عالی کہا گیا تو دوسروں کے مقابلے میں یہ مخلوق میں بلند مقام پر بھی ہیں اور بلند جگہ پر بھی ہیں اب یہاں ایک بات اور بھی کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کا مقام مرتبہ یہ کچھ مذکور ہوا جو قرآن کے حوالے سے بیان کیا گیا اب اس بنیاد پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حیثیت اور مقام دیا ہے اور ان کے مطالق آگے کچھ احکامات آ رہے ہیں تو ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے ایمان بالملائکہ میں یہ ضروری ہے کہ ہم فرشتوں کی تعظیم کریں ان کی عزت کریں کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ بہت بڑے بڑے معاملات میں قرآن کا آپ مطالعہ کیجئے کئی مقامات پر آپ کو ایسا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑے معاملات کا خصوصیات کا امور کا تذکرہ کیا تو جہاں اپنی ذات کا تذکرہ کیا اپنی ذات کے ساتھ فوراں ملا کر فرشتوں کا ذکر کیا ذات اپنی ذات کے ساتھ جلیل اور بڑے مرتبوں میں مثال کے طور پر اپنی علوہیت پر گواہ بناتے ہوئے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کا تذکرہ کیا یہ ان کے عظیم اور انتہائی بڑے مقام اور مرتبے پر دلالت کرنے والی چیز ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ انہو لا الہ الاہ والملائکت وعلو العلم قائم بالقسط اللہ نے گواہی دی کس بات کی گواہی دی اللہ نے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں آیت القرصی کے زمن میں ہم نے اس آیت پر تھوڑی بحث کی اور اللہ کی گواہی سے متعلق کچھ تفصیلات چونکہ بیان کی جا چکی ہے اس لئے ادھر میں نہیں جاتا یہاں جو ہم کو پڑھنا ہے جاننا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ذات کی جو سب سے عظمت والی ذات ہے اس کی گواہی کا ذکر کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ عظمت والی گواہی ہوئے اب سب سے زیادہ عظمت والی گواہی کے بعد اس کی تائید میں کیا ذکر کر رہا ہے کہ ملائکہ فرشتوں نے بھی گواہی دی فرشتوں نے بھی گواہی دی یعنی فرشتے اللہ کے بعد قابل تعظیم وجود ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں لیکن مخلوقات میں ایسے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ مقام دیا کہ اپنے ذکر کے بعد ان کا ذکر کیا ظاہر سی بات ہے کہ یہ عزت و قتازین کے لائق ہوئے اسی طرح آگے کہا وَأُلُّ الْعِلْم اور اہلِ علم نے بھی گواہی دی امام کرتبی علامہ ابن قیم دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اہلِ علم جو اہلِ حق ہیں ہاں اہلِ علم کا درجہ اس مخلوقات میں سب سے اوچھا ہے کون اہلِ علم جو توحید کی گواہی دینے والے ہاں وہ ڈگریان لے کر اللہ کا کفر و شیر کرنے والے دنیا دار اہلِ علم اہلِ علم نہیں ہیں وہ ڈگری والے ہیں اہلِ علم نہیں ہیں قرآن و حدیث کے مطابعت جو حقیقی اہلِ علم ہیں جو اللہ کی معرفت آخرت پر ایمان اور یہ ساری چیزیں جانتے مانتے ہیں ہاں اصلِ علم سے واقف ہیں ان کا مقام و مرتبہ دنیا میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ ہے علامہ قرطو بھی کہتے ہیں کہ اگر فرشتوں کے بعد مخلوق میں کوئی اور ایسا ہوتا جس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ان کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ قولو العلم سے پہلے ان کا ذکر کرتا ان کا ذکر نہ کر کے قولو العلم کا جو ذکر کیا معلوم یہ ہوا کہ وہ قولو العلم کا مقام اور مرتبہ فرشتوں کے بعد علل اطلاق پخلوقات میں سب سے زیادہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو قولو العلم ہے شریعت کو جاننے والے اللہ کی معرفت رکھنے والے وہ سب سے زیادہ علم پیغمبروں کو ہوتا ہے اس لئے پیغمبروں کا درجہ سب سے اچھا پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ ان کے وارثین کا اس سے اہل علم کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور علم کی بھی اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں حقیقی جن کے پاس صحیح علم ہوتا ہے وہ سچائی کی گواہی دیتے ہیں سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور سب سے بڑا سچ یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبودے برحق نہیں اس کی گواہی دیتے ہیں جو جتنا جھوٹ کا ساتھ دے ہوئے وہ اتنا زیادہ اپنے علم کا کہ تقاضے کی مخالفت کر رہا ہے پھر یہاں محل استشاد جو ہم کو پڑنا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کا نام اور فرشتوں کی گواہی کا تذکرہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ فرشتوں نے سب سے عظیم بات کی گواہی جو اللہ نے دی تھی اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے لہٰذا اس بنیاد پر لوگوں کو لوگوں کے نزدیک اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی اجاگر کر رہا ہے کہ اسے مان لو تم نہیں مانتے تو کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہا ہے اس کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں ہاں دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی بھی جوڑی اس بات میں بھی کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے اتارا گیا ہے منزلے لا الہ اللہ کی گواہی کو بھی اپنے ساتھ اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا اور قرآن کے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نازل کیا ہوا ہونے کی گواہی بھی اللہ نے دی اور اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا اللہ کا ارشاد ہے لیکن اللہ یشہدو بما انزلہ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو چیز اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو چیز آپ کی طرف نازل کی ہے اتاری ہے یعنی قرآن اور اگر ہم اس کی تفسیر مانے تو حدیثیں بھی اس نے اپنے علم کے مطابق نازل کی ہے اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں حالانکہ گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے وقفہ بللہ شہیدہ شہید اور گواہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کافی ہے لیکن یہ اتنی سچی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ساتھ اس کی عظیم ترین مخلوق ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں اپنی صلات کا ذکر کی اللہ تبارک و تعالی کے لیے جب ان اللہ و ملائکہ تہو یہ سلون کا ترجمہ کرتے ہیں تو رحمت کا نزول مانتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو خود ہی نوازش کرنے والا ہے وہ کسی اور سے تو نہیں مانگے گا یا اپنے آپ سے دعا نہیں کرے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے صلات کا ترجمہ کرتے ہیں رحمت کا نازل کرنا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صلات کے ساتھ فرشتوں کی صلاح کا تذکرہ کیا جیسے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو رحمت نازل کرنے کا تذکرہ کیا صلاح کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ اپنی صلاح کے ساتھ فرشتوں کی صلاح کا ذکر کیا فرمایا اللہ ہی ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی صلاح بیجتے ہیں درود بیجتے ہیں تم پر مومنوں پر تاکہ تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف یعنی گمراہیوں سے ہدایت کی طرف نکالتے ہیں ان آیتوں کا اگر آپ مجموعی طور سے مشاہدہ کریں ان آیتوں پر غور کریں تو اس سے کیا بات نکلتی ہے فرشتوں کی عظمت اور ان کی جلالت شان ان کی عظمت یہ معلوم ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جلالت ایسی عظمت شان عطا کی ہے تو بندوں پر ضروری ہے کہ ان کی توقیر کریں اور ان سے دوستی اور تعلق جوڑنے کا معاملہ کریں ان سے محبت رکھیں اس لیے پانچویں نکتے کے طور پر یہ ذکر کیا کہ جو بھی انسان فرشتوں سے حضرت جبریل یا کسی اور فرشتے سے دشمنی اختیار کرتا ہے وہ کافر ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے اس کے رسولوں کا دشمن ہے جبریل اور میکائل کا دشمن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہی ہے مطلب جو لوگ ان دشمنیوں کو اختیار کرتے ہیں وہ کفر اختیار کرتے ہیں چنانچہ اللہ دبارہ و تعالیٰ نے اپنے ان فرشتوں سے دشمنی مول لے لینے والوں یا دشمنی کا جذبہ رکھنے والوں کے بارے میں کہا کہ وہ کافر ہیں کفر کی صفت سے ان کو منتصف کیا ہے لہذا ضروری ہے کہ ایک بندہ ان سے محبت رکھے ان سے معالات کا جذبہ رکھے اور ان کی قدر و منزلت کی بلندی کو اپنے دیل و دماغ سے قبول کرے کہ وہ بڑے عالی مقام کے ہیں دل میں ان کی عزت و توقیر کا جذبہ ہو ان کی عزمت شان کا یقین ہو کیونکہ اللہ تبارہ و تعالیٰ نے یہ عزمت شان ان کو عطا کی ہے اسی طرح کافروں کے عامال سے پرشتوں کی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے ایمان میں ان کے عامال میں کمی ہوتی ہے ایک کافر کفر کرتا ہے اب اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے ایمان کے درجات ہے ویسے کفر کے درجات ہے ایک بندہ کچھ چیزوں کا کفر کر رہا ہے ایک بندہ ساری چیزوں کا کفر کر رہا ہے ایک بندہ اسی ایک دو چیز کا کفر کر رہا ہے تو دائر سی بات ہے کہ الگ الگ چیزوں کا یا جس درجے کا وہ انکار کر رہا ہے اس کا کفر اسی درجے کا ہوگا تو اب یہ ملائکہ کافروں کے عامال سے کمی کرتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں یہاں میں نے تھوڑی تشریح میں غلطی کر دی یہاں کہنا یہ تھا کہ جو لوگ جو فرشتوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے بارے میں بیزتی اور ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جو ان کے لئے ثابت نہیں ہیں ان کے سزاوار اور لائق نہیں ہیں تو یہ کافروں کا عمل ہے قرآن نے ذکر کیا تو اس آیت میں کہا ان اللہ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لَا يُسَمُونَ الْمَلَائِكَ تَسْمِعَةَ الْأُنسَى وہ فرشتوں کو عورتوں کا نام دیتے ہیں مونس کا نام دیتے ہیں یعنی یہ جو پفار مکہ تھے یہ اللہ کے فرشتوں کو مونس کہتے تھے تانیز کہتے تھے اور اللہ کی بیٹی ہے نعوذ باللہ کہتے تھے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور آگے کی کچھ باتوں میں انشاءاللہ یہ بیان آئے گا کہ فرشتوں پر ایمان کی شکلیں دوسرے مذاہب نے بگاڑ دی یورپ کے مذاہب نے ہندوستان کے مذاہب نے تو کہیں جو ہے وہ دیو کی شکل دیو کا مذہب بن گیا کہیں کوئی دوسری شکل میں لوگوں نے محبودوں کی شکل دے کر فرشتوں کو تعلق سے انحراف اختیار کر لیا قرآن حدیث اور آسمانی مذاہب جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے یہ بیانات ہیں جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ فرشتوں سے متعلق بلکل صحیح صحیح ایمان ہے اور یہی ایمان جب بگڑ گیا تو لوگوں نے ان کو مابود کا درجہ دے دیا ہاں اور مختلف دودھ ہندوستان میں جو دیوتاؤں کے لیے نام دیے جاتے ہیں دیوی دیوتاؤں کو وہ کہتے ہیں کہ جو آسمانی مذاہب میں فرشتوں کے کام اور ان کی صفات بیان کی گئی تھی انہی کاموں اور ناموں کے ساتھ یہاں دیوی دیوتاؤں کو اور ان کے اندر علوہیت کے اوصاف کو شامل کر دیا گیا اور ان کو الہ کا درجہ دے دیا گیا چنانچہ یہاں اس اعتبار سے غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار مکہ گرد کیا کہ جو لوگ فرشتوں کو مونس کا نام دیتے ہیں وہ دراصل آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اگر آخرت پر ایمان کا تذکرہ اس میں ساری چیزوں پر ایمان آ گیا یا اہل ایمان مراد ہیں تو جو سچے مومن ہوں گے وہ فرشتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے قدوہ بیان کیا جیسا کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بتایا کہ فرشتے سب بندی کرتے ہیں اور حکم دیا کہ جس طرح فرشتے سب بندی کرتے ہیں وہ ایسے ہی تم بھی کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جس طرح فرشتے درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں تم بھی درود و سلام بھیجو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ لوگ مطبوعین ہیں یعنی ایسے ان کے آمال ایسے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اہل ایمان کو چاہیے کہ ہم فرشتوں کے طور طریقے کو اختیار کریں جو قرآن و حدیث میں ان کے آمال کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ کی تصمیح اور حمد بیان کرتے ہیں ہمیں بھی بیان کرنا چاہیے وہ صف بندی کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہمیں بھی صف لگانی چاہیے درود و سلام بھیجتے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے مغفرت اور استغفار اور دوسری عبادتیں کرتے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے تو یہ مطبوع ہیں ان کی اقتداء کی جائے گی ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقام اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اوچھا مقام اور اوچھا درجہ رکھتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا بڑا مقام اور اوچھا درجہ ہے آٹھویں چیز انہوں نے بیان کی کہ فرشتوں پر ایمان رانا یہ ایمان کے ارکان میں سے یہ ایک بڑا رکن ہے ایک بنیادی رکن ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب چیزوں میں فرائض میں انتہائی بڑا واجب ہے فرائض میں بھی اعلیٰ درجہ کا فرض ہے اور یہ ایمان کے بلند ترین دستوں میں سے ایک دستہ ہے ایک چیز یہ کہ ان کے ساتھ مطلقاً بندوں کو عدب و احترام والا رویہ اختیار کرنا چاہیے فرشتوں کے ساتھ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیاز لہسن اور پورات کھا لے ہوئے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے کیونکہ اس کے وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور فرشتے انہی چیزوں سے تکلیف اٹھاتے ہیں محسوس کرتے ہیں جس سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت ہمیں فرشتوں کا عدب احترام اور لحاظ کرنے کا حکم دے رہی ہے اور ان کو تکلیف نہ دینے کا حکم دے رہی ہے خاص طور سے جماعت کی نماز کے وقت میں صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ اِزَا قَامَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْسُقْ عَمَامَهُ کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے سامنے کی طرف وہ نہ ٹھوکے سامنے نہ ٹھوکے فَإِنَّمَا يُنَاجِ يُنَاجِ اللَّهَ مَادَامَ فِي مُسَلَّحُ اس لیے کہ جب آدمی جب تک اپنی نماز میں ہوتا ہے ایک تو اللہ تبارک و تعالی سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے داہنے جانب تھوکے اس لیے کہ داہنے جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے بلکہ چاہیے کہ اپنے بائیں جانب تھوکے یا اپنے قدم کے نیچے اور اسے دفن کر دیں یہ قرآنے زمانے میں جب مسجدوں میں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا تھا کہ مٹی ہو پریت ہو تھوکا جا سکتا ہو آج اہل علم نے کہا کہ اگر آدمی زمین پر نہیں تھوک سکتا جس طرح ہمارے صاف شفاف فرش اور رنگ اور اوغان کے ساتھ مسجدوں کو بنایا جاتا ہے تو اپنے کپڑے یا رومال وغیرہ میں کسی حصے میں اگر ضرورت پیش آ رہی ہے مجبوری ہے تو اپنا لواب نکال لے تھوک لے تو اس حدیث میں بھی جو بات ذکر کی گئی ہے کہ سامنے اس لیے نہ تھوکے کہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے نماز کی حالت میں اور داہنے اس لیے نہ تھوکے کہ داہنے جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے شنان سے داہنی جانب تھوکنے سے ممانعت کی علت اور وجہ یہ بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس جانب ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتوں کا عدب و احترام کریں ان کے وجود کا لحاظ رکھیں دو مکات اور بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس درس کی تکمیل تک انہیں بھی پورا کر دیا جائے جب فرشتوں کا تذکرہ آئے ان کی تازیم توقیر کا جو حکمت دیا گیا ہے اس زمن میں ایک عدب کا معاملہ یہ بھی ہے اہل سنت والیمات اختیار کرتے ہیں کہ فرشتوں کا نام جب لیا جاتا ہے تو سلام ہم کی دعا دے کر ان کا احترام کیا جائے ان کے ساتھ عدب کا معاملہ اختیار کیا جائے جیسے ہم کسی مسلمان جو ایمان والا گزر گیا اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں انبیاء کرام کے لیے سلام کی دعا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود السلام آپ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور دوسرے الگ الگ سیغیں استعمال کرتے ہیں اب عام طور سے ایک خصوصیت اور پہشان کے لیے کہ صحابہ کے لیے ہم رضی اللہ عنہ بعد والوں کے لیے رحمہ اللہ تمام مؤمنوں کے لیے اور انبیاء کرام کے لیے علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں کیا دوسروں کے لیے علیہ وسلم یا صلات کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے تو ہمارے یہاں عام طور سے اس کا لحاظ یا فرق اس لیے ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب ہم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو یہ انبیاء کے لیے اور جب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں تو یہ صحابہ کے لیے اور رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ صحابہ کے بعد والوں کے لیے تو عام مؤمنوں کے لیے لیکن یہ کوئی شرع قائدہ یا پابندی نہیں ہے اگر کسی غیر صحابی کے لیے جیسے ہم کسی امام کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہہ دیں تو یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے یا ممنوع عمل نہیں ہے اسی طرح درود و سلام کا معاملہ بھی ہے غیر انبیاء کے لیے بھی سلام کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے بعض مقامات پر ہم خود کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد و مجید اب اس میں دیکھئے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل محمد کے لیے بھی درود کا ذکر کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ آل محمد ہم چاہے اہل بیت کو مانے یا آل محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے متبعین کو مانے کیونکہ آل کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں آپ کے ماننے والے جیسے آل فیرون کہا جاتا ہے جو فیرون کے مسلک پر ہیں اسی طرح آل رسول وہ سارے لوگ ہوئے جو رسول کے طریقے پر اور منحج پر ہیں ایک معنی یہ اور اس کا خصوصی معنی جو اہلِ بیت ہیں اہلِ بیتِ رسول تو اب ہم نمازوں میں جو دعا کر رہے ہیں اس میں آلِ بیت پر بھی درود سلام کی بات دہرا رہے ہیں جو بتائی گئی ہے تعلیم دی گئی ہے تو اس سے پتشلہ کہ غیر نبیوں کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے اور فرشتوں کے لیے بھی اسی بنیاد پر ہم علیہ السلام کہہ سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ عزواجل نے امام ناوی نے اس بات پر اجمع نقل کیا ہے ہاں کہ فرشتوں کا ہاں تذکرہ کرنے پر آہ ان کے ان پر درود بھیجا جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ سلات کا معنی آہ عام ہے جس میں درود بھی داخل ہے ہاں ہاں اور یہ فَيَكُونُ عَمُم مقصوص یہ عام میں مقصوص ہوگا اور شریعت نے شریعت کی جانب سے شریعت کی جانب سے جو تعلیم دی گئی ہے وہ اعتدال کے ساتھ ہے یہ مشرقین کی جانب سے جو فرشتوں کے حق میں بے عزتی کی جاتی تھی اور بعض لوگ جو فرشتوں کو الہ کا خدا کا درجہ دیتے تھے تو ان کے غلو ان کے افرات اور ان کی تفرید کے بیچ میں وہ درمیانی تعلیم ہے کہ ہم فرشتوں کی عزت بھی کریں ان کو ان کا مقام دے ہوئے اور ان کے ساتھ تعددب اختیار کرتے ہوئے ان کے چاہیں تو ان پر درود و سلام کا درود و سلام کی دعا بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ باز مشرقین نے فرشتوں کی شان میں ان کو اللہ کی بیٹیاں کہے کہ ان کے ساتھ مستاخی کا ماملہ کیا یہود نے فرشتوں کو ان سے درجے سے بڑھا دیا حکم دیا گیا ہے کہ نہ فرشتوں کی شان میں گستاخی کریں نہ ان کے ساتھ غلو کریں لیکن ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی عزت و توقیر کریں ان کی تعظیم کریں اور اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ان کا جب نام آئے تو ان پر درود و سلام بھیجا جا سکتا ہے آخری بات یہاں انہوں نے اس سلسلے میں یہ کہی کہ اللہ عزوجل نے فرشتوں کے مقام مقام و مرتبے کے بیان اور ان پر ایمان کے سلسلے میں جو چیزیں پیش کی ہیں بیان کی ہیں وہ مختلف نو اور مختلف اسلوب میں پیش کی ہے ہاں جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کہ فرشتوں کا مقام بہت بلندہ اور عالی ہے عربوں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر کسی کی بڑی عزت کرنی ہوتی تو الگ الگ انداز میں اس کی تعریف توصیف بیان کرتے اب قرآن و حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اسلوب اور مختلف انداز نو بنو طریقے سے کیا ہے جو کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں بیان کی جائیں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق قدرمائیں و آخر دعوان و الحمدلہ رب العالمين